اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کا ہماری دلوں کی بہار بنا دے سینوں کا نور بنا دے قوموں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور اس کا ہماری جنت میں جانے کا باعث بنا دے آمین انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم شروع کریں گے سوط البقرح کی آیت نمبر 30 سے 39 تک انشاءاللہ ہم کریں گے ستادہ ملے سلامہ قصہ جہاں بار بار پڑھتے ہیں اس میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پھر ہمارے آسانی ہو جب وہ چیزیں پھر ہم آگے دیکھتے ہیں ہمیں اور سمجھاتے ہیں اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اس سماح فیل میں تھوڑا تھوڑا فرق دیکھیں گے دیکھتے ہیں جیسے تاکہ ہمیں ٹرانسلیشن پتہ چلے کہ فیل کی اس طرح ہوتی ہے اور اسم کی ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے پھر روٹ ورڈز بھی ساتھ دیکھیں گے اور کہاں پہ قرآن میں اور نظر آتا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ہر کوشش میں ہمیں کامیاب کرے آسانی کرے شروع کرتے ہیں سوات البقرہ آیت نمبر 30 عزباللہ کی من الشیطان الرجیم و اد اور جب اد جو ہے یہ ایک ہوتا ہے اد اور ایک ہوتا ہے اذا اذا جو ہوتا ہے اس نے بھی ترانسلشن جب ہوتی ہے اور اد کی بھی جب لیکن اد جو ہے یہ پیسٹ کے لئے ہوتا ہے جسے کچھ چیز ریکال کر رہے ہیں جیسے ہم کہنے یاد کرو تو اد اکثر اسی طرح آپ دیکھیں گے پیسٹ کے قصتوں سے پہلے آتا ہے اب یہاں پہ بھی از اور جب جبکہ ازہ جو ہے وہ فیوچر کے لئے فیوچر میں کر دیتا ہے اس کو فیوچر میں آ جاتا ہے اور جب قولہ فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے قولہ یوں ہوتا ہے فرمایا کر کے ٹانسلش کرتا ہے اور اس قولہ فرمایا جب فرمایا رب کا آپ کے رب نے کہا ہو گیا آپ کے رب اور رب پہ جو یہ پیش ہے یعنی رب پہ پیش دیکھ رہی ہے رب نے فرمایا یعنی کس نے قولہ فرمایا رب فیل کے بعد جب جوہر جو پیش کے ساتھ ہو یعنی مرفوح حالت میں ہو تو وہ جوہر ہوتا ہے تو قولہ رب کا فرمایا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے جب بھی قاف علام روٹ ورٹ کے بعد لی آتا ہے یہاں فوراں بات آجاتا ہے اکثر یہاں آگے پیچھے آئے لا یا لی آئے تو اس کا مطلب ہے کس سے کہا قولہ رب کا فرمایا آپ کے رب نے لی کی ٹانسلشن ہوتی ہے قولہ کے بعد سے للملائکتی فرشتوں سے ملائکہ کا روٹ ورٹ میم لام قاف انہی بے شک میں جعلن بنانے والا ہوں جعلہ فیل ہوتا ہے جیسے یہاں پہ فیل ہے اس کے مطلب ہے بنانا اور جعل فائل کا وزن ہے یعنی اس رائم پہ آیا فائل کی اس لیے ٹانسلشن ہم والا کر کے کرتے ہیں جعلن بنانے والا ہوں فیل آردی زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ قولو انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا حمزہ استفامی ہے means کیا تا تو اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہ اس میں ہا کی زمین مونس کی ہے جب بھی مونس کی زمین آتی ہے ہمیں غور کرنا چلیے کیوں آئی ہے ہا کی زمین جاری ہے زمین کی طرف عربی میں زمین اور آسمان دونوں کو مونس مانتے ہیں ہم کہتے ہیں زمین ہم اردو میں بھی کہتے ہیں زمین ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں آسمان ہوتا ہے اردو میں لیکن عربی میں زمین اور آسمان دونوں مونس مانے جاتے ہیں تو جب ہم یہ چیزیں بار بار سنتے رہتے ہیں پھر ہمیں make sense کرنے لگتا ہے سمجھ آنے لگتی ہیں اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہ اس میں اس زمین میں من اس کو جو من کی translation ہوتی ہے جو یا جس نے یا کون یا کس نے تو یہاں پہ translation جو whoever اس من اس کو جو یفسدو وہ فساد کرے گا فیہ اس میں یا پھر اگین وی زمین میں یا کی translation ہے وہ جب بھی یا پہلے آپ کو نظر آئے پہلی بات یہ کہ وہ fail ہے most formally fail ہی ہے اور fail میں بھی مدارے ہیں چیک یا سفی کو وہ بہائے گا seen farcalf root word ہے seen farcalf root word کا مطلب ہے to shed اور دماغ blood کو کہتے ہیں ڈال میم واؤ root word ہوتا ہے دماغ کا اور seen اس کا تو root word ہوتا ہے seen farcalf اردو میں ایک لفظ ہم دیکھتے ہیں صفاق جب بہت ہی صفاقی جو اخباروں میں بھی آتا تھا بہت صفاق تو صفاق کا مطلب بہت بری طرح یعنی خون بہانے والا blood dj سے بہت زیادہ ہو تو وہاں ہم اردو میں بھی صفاق کیا تو یہ سنتے ہیں اور عربی میں قرآن میں seen farcalf root word جو ہے آپ کو دو دفعہ ہمیں دیکھیں گا اور دونوں دفعہ سورہ بقرہ میں اور ہم دیکھتے ہیں دوسری دفعہ کہاں ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 میں ہے وَإِذْ أَخَزْنَ مِسَاقَكُمْ جَبْ لِيَا ہم نے تم سے پختہ اہد لا تصفیقونہ لا تصفیقونہ نہیں تم شیٹ کروگے تم بہاؤگے دماء آکم یور بلڈ تو دونوں دفعہ سینفا کاف کا روٹ ورڈ دماء بلڈ کے ساتھ آیا ہے اور اس کے مطلب ہے شیٹ کرنا بہانا ٹھیک لا تصفیقونہ یہ ہم آگے پڑھیں گے بس سینفا کاف روڈ قرآن میں دو دفعہ ہے دونوں دفعہ ہم نے دیکھ لیا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعَ وَوْ بَحَائِقَ خُون وَنَحْنُ حَلَانْكَ هَمْ اور ہم نَنُسَبِّحُ ہم تصبیح کرتے ہیں سَبَّحَا يُسَبِّحُ تَصبیح یعنی یہ فیل کی طرح ہم تصبیح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ بِسَاتھ ہم تاریف کا تیری ساتھ تیری تاریف کے وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں مقدس پاکیزہ جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نقدس یہ فیل ہے دونوں میں نون پہلے لگاوا ہے دونوں کی ترانسیشن ہے سیر وَنُقَدِّسُ ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام قدوس پیسی سے پاکیزہ لکا تیری قولہ فرمایا انی بے شک میں عالمو میں جانتا ہوں عالمو میں حمزہ ہے میں کی اور یہ یہ فیل ہے بسیکلی فیل مدار ہے عالمو میں جانتا ہوں مَا لَا مَا جو لَا نہیں تعالیٰ مُن تم جانتے تم جمع میں تم جانتے وَعَلَّمَا اور اس نے سکھا دیئے یہاں بھی ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں اس کا بھی عائن لام میم ہے روٹ ورڈ اور اس کا بھی عائن لام میم روٹ ورڈ ہے عائن لام میم روٹ ورڈ عربی میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کچھ باب ہوتے ہیں جب وہ اس باب میں آتا ہے اس کے میننگ تھوڑے دیفرنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے باب میں تھوڑے سے میننگ بدل جاتے ہیں قریب قریب ہوتے ہیں مگر دیفرنٹ ہوتے ہیں اب جس طرح یہ اس باب میں خالی عائن لام میم ہو اس کا مطلب ہوتا ہے تو نو جیسے جاننا علم سے لیکن جب لام پہ تشتید کے ساتھ علمہ یعلمو کر کے آئے تو اس کے مطلب ہوتا ہے تو ٹیچ سکھانا قریب این لام میم ہے تو ٹو نو جاننا اور علمہ ہے لام پہ تشتید کے ساتھ ہے یہ روٹ ورڈ تو اس کے مطلب ہوتا ہے تو ٹیچ سکھانا صحیح تو ٹیچ کے میننگ میں تو اس نے وہ علمہ اور اس نے سکھا دیئے اس نے ٹیچ کر دیئے اور اس نے اس نے کہاں سے آیا واحد جب بھی فیل ماضی جو ہوتا ہے اس کے آخر میں تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہیڈن ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے جیسے واحد مذکر اس نے علمہ اور اس نے سکھا دیئے آدم آدم علیہ السلام کو الاسماء نام پلورل ہے اسماء کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین میں واو اسم بھی اسی سے ہے اسماء پلورل ہے نام کل لہا سب ان کے ہا کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے اسماء کی طرف کل ایوری کو کہتے ہیں سب جیسے اور ہا ان کے سب ان کے نام ثمہ پھر آغدہ ہم اس نے پیش کیا انہیں پھر ہم اس کو بریک کریں گے آردہ فیل ماضی ہے فیل ماضی کے آخر میں زبر ہے اس میں آپ کی ضمیر واحد مذکر کی ہے تب یہاں پہ ٹرانسلیشن ہے اس نے آردہ اس نے پیش کیا اٹیچ پرونانے ہم انہیں دو پرونانز ہیں ایک پرونان ہے ضمیر آردہ اس نے پیش کیا اور کسے کیا وہ اٹیچ پرونان ہے ہم انہیں آردہ قرآن میں ہم آردہ یا آردہ دیکھتے ہیں زیادہ تر یہ مطلب جب اس طرح مطلب ایک تر اس کی ٹرانسلیشن ہے تو پریزنٹ تو ڈسپلی جب یہ آردہ یا آردہ کر کے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو پریزنٹ ڈسپلی کرنا کچھ زاہر کرنا پیش کرنا جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک اور چکا یہ کہاں پہ ہے سورہ کحاف کی آیت نمبر ہنڈرڈ ہے وَعَوَدْنَا اینڈ وی وِل پریزنٹ جہنمہ اور ہم پریزنٹ کریں گے سامنے لے آئیں گے ڈسپلی کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے اردہ ڈسپلی کرنا تو یہ آئین راداد روٹ ورڈ دونوں یہ یہاں پہ اس میں یہ فیل ہے اور اس کی میننگ تو پریزنٹ تو ڈسپلی تمہ آرادا اس نے پیش کیا پریزنٹ کیا ہم انہیں علی الملائکہ فرشتوں پر فقالا پھر فرمایا ام بی اونی خبر دو مجھے ام بی اونی دو پارٹ ہیں اس کے ام بی اون جو ہے واؤ ساکن انڈ ہو رہا ہے اچھا روٹ وڑے نون با حمزہ نون با حمزہ جب خبر کو کہتے ہیں نبا جیسے لیکن جب یہ فیل کی طرح آتا ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں to inform خبر دو جیسے خبر دینا انفارم کرنا تو یہاں پہ فیل امر ہے ام بی او واؤ ساکن بتا رہا ہے کہ جمعہ کو کیا جا رہا ہے فیل امر ام بی او خبر دو انفارم کرو اور اٹیش پرنون نی مجھے تو دو اس میں بھی دو زمائریں پلورل کو کہا جا رہا ہے اور کسی انفارم کرو مجھے انفارم کرو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے لئے نی بی اصمائی ناموں کی ہا اولائی ان سب کے ان اگر کون تم ہو تم صادقین سچے قالو انہوں نے کہا سبحانکہ پاک ہے تو جب بھی ہم سبحانک اللہمہ پڑھتے ہیں یا جب بھی سبحانکہ کہتے ہیں اس کا مطلب پاک ہے تو اور اللہ پاک ہے ہر نیگٹیوٹی سے سبحانکہ پاک ہے تو لا علمہ نہیں کوئی علم لنا ہمارے لئے اللہ مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہمیں پھر آپ دیکھیں علم میم تشدید کے ساتھ آ رہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے تو ٹیچ اور اس کا ہم بریک کریں گے علمتا سکھایا تو نے اس میں جو فیلے ماضی کے آخر میں تاپ زبر اس کی ٹرانسلشن ہوتی ہے تو اس میں ڈور زمیر کون ہے کون فائل ہے کون سکھا رہے اس لفظ میں علمتا تو نے سکھایا اب اٹیج پرونو نے کسے سکھایا ہمیں سکھایا علمتنا سکھایا تو نے ہمیں انہ کا بے شک تو انتہ تو ہی ہے جب بھی کہا ایک دفعہ آ گیا پھر دوبارہ تو ہم تھوڑا امفسس کے ساتھ تو ہی ہے العلیم بہت انوالا الحکیم بہت اکمتوالا 33 فرمایا قولہ فرمایا یا آدم اے آدم ام بے خبر دو انہیں پھر اگین دو پرڈ ہیں نونبہ حمزہ نبہ کا یعنی تو انفارم اچھا وہاں پہ ام بے او تھا وہ اوپر تو وہ پلورل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تم خبر دو اب یہاں پہ سنگلر کو دیا جا رہا ہے حضرت آدم کو اکیلے کو تو ام بے یعنی یہ اس کا واحد والا ورشن ہے صرف یہ فرق ہے ورنہ دونوں فیلے امر ہیں ام بے یعنی تم انفارم کرو ہم انہیں بی اصنائهم ان کے ناموں کی پلورل میں فلمہ پھر جب فا پھر لمہ جب ام بے اہم اس نے خبر دی انہیں اب جو ہے یہ فیل ہے سیم چیز پہلے دونوں فیلے امر ہیں ام بے او تم سب بتا دو ام بے تم بتا دو ایک واحد کو آرڈر دیا جا رہا ہے فیلے امر ہے نومل فیلے ماضی ام بے اس نے خبر دی اب اس میں اس نے کہا سے آیا فیلے ماضی کے آخر میں زبر آپ کو باہ دیکھ رہی ہے تو اس زبر میں واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے ام بے اس نے خبر دی اٹیش پرنونہ ہم انہیں بی اصنائهم ان کے ناموں کی قولہ فرمایا علم کیا نہیں اکل میں نے کہا تھا یہ حمزہ جو ہے مدارے کی اکل میں نے کہا تھا لکم تم سے پولام روٹ ورڈ کے بعد لا یلی آئے تو اس کے مطلب ہے کس سے کہا اکل میں نے کہا تھا کس سے کہا لکم تم سے کہا انی بے شک میں اعلمو میں جانتا ہوں غیب السماواتی والارض غیب آسمانوں اور زمین کے وعلمو اور میں جانتا ہوں ما جو کچھ تبدونہ تم ظاہر کرتے ہو تبدونہ کا روٹ ورڈ ہے با دالواو با دالواو روٹ ورڈ یہ ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے ما تبدونہ اور بلکہ اور جب یہ عبدہ یبدی کر کے آتا ہے جیسے یہاں پہ ہے تو اس طرح جب آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے to reveal to disclose reveal کرنا کوئی چیز اور disclose کرنا یعنی ظاہر کر دینا اس طرح آتا ہے ہم اس کی اگزیمپل میں دیکھتے ہیں پہلے تو ہم نبا کی اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں سورہ تحریم میں آیت نمبر تین ہے اس میں بھی اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف کو کوئی بات بتائی فلمہ نباعت بھی اس نے انفارم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہاں پہ بھی نباہ ہے پھر انباہ کا ہے تو یہ انفارم کے میننگ میں آتا ہے ام با اکا اچھا اور اب جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں ہے تبدو کی ایک ایک ایسیمپل ان تبدو صداقاتی تبدو کے مطلب ہے you disclose تو یہاں پہ سی ایمی کی disclose کرنا اور تم disclose کرو تو یہاں پہ بھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں ماں جو کچھ تبدو نا تم ظاہر کرتے ہو disclose کرتے ہو reveal کرتے ہو و ماں اور جو کچھ کن تم ہو تم تک تمون تم چھپاتے کافتہ میم روٹورٹ کافتہ میم روٹورٹ کافتہ میم روٹورٹ آتا ہے کسی جیس کو conceal کرنا height کرنا تک تمون تم چھپاتے و اف قلنا اور جب کہا ہم نے للملائکہ پھر قافو اللہ مروٹورٹ کے بالی یا لائے اس کی ٹرانسلیشن سے جب کہا ہم نے فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو ملا کی قرآن میں پڑھتے ہیں تلاوت پہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ زیر سے سین کی جزم کو ملاتے ہیں لیکن جب ہم وٹورٹ ٹرانسلیشن کے لئے اس کو توڑیں گے ہم کہیں گے للملائکہ فرشتوں سے حمزہ پہ حرکت لگانی ہے اکورڈنگی تھرڈ لیٹر تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے تو یہاں پہ ہم پیش لگائیں گے اور اگر زبر یہاں زیر ہوتی تو سیر لگاتے ہیں اس چدو سجدہ کرو یہ بھی فیل امر ہے واو ساکن بتا رہا ہے کہ پلورل کو فیل امر ہے لی آدم آدم علیہ السلام کو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا یہ فیل امر ہے اور یہ بھی فیل ہے یہ نارمل فیل ماضی ہے فا تو سجدو انہوں نے اس نے انکار کیا ابا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ با یا یہ روٹ ورڈ آتا ہے تو ریفیوز ریفیوز کرنے کے لیے اور ابا اس نے انکار کیا پھر اگر اس نے کہاں سے آیا فیل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا کی زمیر آلیڈی ہیڈن ہوتی ہے ابا اس نے انکار کیا وستکورہ اور تکبر کیا اگزیمپل میں ایک اور جگہ دیکھتے ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر 31 ہے اس میں بھی اسی طرح قسم ہے کہ اللہ عبلیس ابا یہ ریفیوز تو ابا کے مئن ریفیوز کے ہوتے ہیں وَكَنَا اور وہ ہو گیا مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سے وَقُلْنَا اور کہاں ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو پھر اگر اس پہ حمزہ پہ پیش رکھا کیوں پڑھیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ جب پیش ہوتی ہے تو ہم پیش رکھا کے پڑھتے ہیں ویسے قرآن میں ملا کے تو یا آدم اسکن پڑھیں گے لیکن جب وکیل ہے وَرْتُوَرْد میں ہمیں اس کو الگ سے حمزہ پہ حرکت لگانی ہے تو حمزہ پہ پیش رکھائیں گے اسکن رہو سین کاف نون روٹ ورڈ ہے یہ روٹ ورڈ سکن رہنے کے لیے اور یہ یعنی کسی جگہ تو دویل تو لیو آج کی لیسن میں ہم تثنیہ کا سیغہ کافی دیکھیں گے اس پر بات کر رہتے ہیں عربی میں تثنیہ جو ہے ہم انگلیش میں اور اردو میں واحد و جمع ہوتے ہیں بس لیکن عربی میں تثنیہ یعنی کہ دول مصنع جو سے کہا جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے وہ ٹو کے لیے ہوتا ہے تو اس کی سیغے کی پہچان ہے یا تو چیز کے آخر میں آنی یا اینی آ رہا ہو آنی یا اینی یا پھر ایک اور اس کی دوسری جو چیز بہچان ہوتی ہے ڈول کے لیے کہ نون اگر گر جائے تو خالی آ آخر میں آ رہا ہو یا پھر آئی آ رہا ہو یعنی کہ یہاں تو آنی آئینی پورا ہوگا آخر میں جیسے جنت آنی مشیق آنی اسکیو می نہیں تو پھر نون زیر گر جائے کسی وجہ سے تو خالی آ اور آئی آخر میں تو وہ بھی تصنیہ کسی غل میں ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم دیکھتے رہیں گے فیل کے آخر میں ہمیں دیکھتا رہے گا تو اور اندازہ ہوگا جی وہ کھولا اور تم دونوں کھاؤ اچھا اس میں کھولا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ کافل اکولا کے مطلب ہوتا ہے یہ فیل کی طرح آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایٹ اور یہ فیل عمر ہے اور آخر میں علف بتا رہا ہے کہ دیا جا رہا ہے اگر یہ کھول کہا جاتا ہے کسے کافلان کھول تو اس کا مطلب تو سنگلر کو کہا جا رہا ہے کھاؤ لیکن کھولا ہے تم دونوں کھاؤ تو دونوں کے میننگ کہاں سے آئے اس علف کی وجہ سے آئے آخری اور فیل عمر ہے وہ کھولا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے کس سے جنت ان کو جہاں پہ جنت میں بھی جاتا جس چیز کے بھی آخر میں گولتا آ رہی ہوں اس کو عربی میں معنیس مانتے ہیں تو اس لئے اس کا تعلق ہا کا تعلق معنیس زمیر جنت کی طرف سے ہے وَقُلَا تم دونوں کھاؤ منہا اس سے یعنی کہ اس جنت سے راغادن فراغت سے فریلی راغائن ڈال روپر قرآن میں تین دفعہ اور اس کے مطلب ہے فریلی ایک دفعہ یہاں پہ ہم یعنی فراغت سے کھاؤ خوب کھاؤ جیسے اور یہ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں ہائی سو جہاں سے ویر ایور تمہا تم دونوں چاہو اس میں بھی تمہا تم دونوں کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے تم تم ہوتا ہے خالی تم جیسے مردو میں کہتے ہیں پلورل کے لیے لیکن تم دونوں عربی میں تثنیہ کا لکس یہ غیر ہے تو تم دونوں میں جو ہے یہ تمہا جیسے تم دونوں ہے اور تم کا روٹ وڑک ہے شین یا حمزہ ہائی سو ہوتا ہے جہاں سے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں سورہ عراف کی آیت ہے نائنٹین انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اس کن ڈویل کرو رہو تم اور تمہیں بیوی جنت میں فاکولا اور تمہیں بیوی جنت میں دونوں کھاؤ من ہیتو فرم ویر ایور تمہا جو بوت بیش اور آگے بلکل وہی آیت ہے جو آگے اسی طرح سورہ باقرہ کی ایک آیت ہے جو ہم آگے دیکھیں گے آیت نوہ ففٹی ایٹ اس نے ہیتھو شیطم بھی ہے ہیتھو ویر ایور شیطم یووش یو اور اس میں شیطم ہے پلورل کو کہا جا رہا ہے یووش روغدن ابننٹلی خوب بافراغت کھاؤ میں نے آپ کو پتا ہے روغین دال روٹ ورڑ روغدن قرآن میں تین دفعہ ہے اور تینوں میننگ میں بافراغت فریلی کھاؤ ابننٹلی کھاؤ تو یہاں پہ سورہ بقرہ میں ہی آگے آیت میں ففٹی ایٹ میں آگا یہ اور ایک دفعہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی کے لیسن میں وَلَا اور نَا تَقْرَبَا تم دونوں قریب جانا تَا پہلے ہے اور آ آخر میں ہے تو یہ بھی فعل نہیں جیسے اس میں بھی آ جو ہے یہ دول کے لیے ہے یہ جو آ ہے تَقْرَبَا تم دونوں قریب جانا فَتَقُونَ وَرْنَا تم دونوں ہو جاؤ گے پھر اس میں الیف کی وجہ سے تو دونوں کی میننگ آگے کافوا و نون روٹ ورڈ میں ہونا اس طرح ہی میننگ ہوتا ہے اس کے کانا یکونو ہم بار بار دیکھتے ہیں قرآن میں اور فا ورنا فا کی ٹرانسلشن زیادہ تو ہوتی ہے پس تو پھر یہی ٹرانسلشن ہم دیکھتے ہیں میں کبھی کبھی ورنا بھی ہو چاہتی جب کسی چیز کا کہ تم یہ نہیں کرنا ورنا ہی ہو جائے گا تو اس میں آپ اس کو ورنا کر کے یاد کیجئے ادھروائیس اس کی ٹرانسلشن زیادہ تر فا کی پس پس پھر تو اس طرح ہی ہوتا ہے فَتَقُونَ وَرْنَا تم دونوں ہو جاؤ گے مِنَا ظَالِمِينَ ظَالِمَوْمِنَ سَ فَأَزَلَّا پھر پُسْلَا دیا ان دونوں فَأَزَلَّا ایک فیل ہے اس کے روٹ ورڈ لام لام از اللہ یا ظلو کے مطلب ہوتا ہے فِسْلَانَا to made slip اور جب یہ از اللہ یا ظلو اس باب میں آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے فِسْلَانَا to made slip اور لام پہ یعنی کہ یہ از اللہ اس نے فِسْلَا دیا خیطان چونکہ بعد میں آ رہا ہے خیطان نے فِسْلَا دیا اور اٹیش پرونانے ہما ان دونوں ہو تو اس فیل کا فِسْلَانے کا کرنے والا کون ہے اس میں اس کے فوراً بعد نام آ رہا ہے اس کا شیطان مرفوع حالت میں شیطان پہ پیش دیکھ رہی ہے شیطان نے فِسْلَا دیا تو جب ہم اس طرح یاد کرتے ہیں ہمیں اور ٹرانسلیشن یاد کرنے میں سان ہوتی ہے فَأَزَّلَّا تو فِسْلَا دیا اور اس کا فائل کون ہے یہ رہا فوراً بعد شیطان نے اور کس کو فِسْلَا ہے وہ اٹیش پڑھنا نا ہما ان دونوں کو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے سورہ آل عمران میں بھی آیت نامہ وان ففٹی فائیو میں کہ جس دن جنگ کے دن انما بے شک انلی اس تظلہم فِسْلَا دیا تھا ان کو شیطان شیطان نے میڈ دیم سلپ فِسْلَا دیا تھا تو یہ دوسرا ایک اور باب ہے لیکن روٹ وڈ ریئی ہے زالابلام اور اس میں فِسْلَانے کے میڈنگ آتے ہیں ٹومیٹ سلپ انہا اس سے کس سے درخت سے کیونکہ شجرہ کے آخر میں گولتا آ رہا ہے گولتا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو موننس مانتے ہیں اس سے تعلق ہے اس ہا کا اس موننس کی زمیر کا فَازَ اللَّهُمَّا شیطان پھر فِسْلَا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے اس شجر سے فَأَخْرَجَهُمَّا پھر اس نے نکلوا دیا انہیں اب اس کو بھی ہم بریک کریں گے فَا پھر اخرجا یو خریجو کا مطلب ہوتا ہے نکلوانا اور اس میں فیلِ ماضی کے آخر میں زبر آ رہی ہو جب فَأَخْرَجَا تو اس نے نکلوا دیا تو نکلوانے کے ڈور کون ہے کون ہے فائل کرنے والا اس نے نکلوا دیا اور کس کو نکال دیا وہ اٹیش پرنانا ہما ان دونوں کو مممہ اس سے جو مممہ میں من ہوتا ہے اور ماں ہوتا ہے من اور ماں مرش کہ مممہ اس سے جو کانا وہ دونوں تھے علیف کی وجہ سے وہ دونوں تھے فی ہی جس میں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اِحْبِتُو اتر جاؤ حاباتار اُٹْوَٹ ہے فیلِ امر ہے اِحْبِتُو اچھا اے حمزہ پہ زیر کیوں پڑھیں گے ہم ورنہ تو ہم قرآن ملا کے پڑھیں گے جب تو ہم پڑھتے ہیں قُلْنَا بِتُو قُلْنَا بِتُو ہاں پہ ایک اور مون کی زبر سے ملائیں گے لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ کے لئے پریک کرتے ہیں ہم کہیں گے وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اب حمزہ پہ حرکت لگتی ہے اقارڈنگ تُو تھرڈ لیٹر تیرڈ لیٹر پہ زبر یہاں زیر ہو تو یہاں پہ ہم زیر لگاتے ہیں اور اگر پیش ہوتا جیسے اس کن اس جدو میں تھا تو ہم پیش لگاتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے اِحِ بِتُو اُتَر جاؤ یہ فیلِ امر ہے وَاو ساکن بتارا پلورل کو کیا جا رہا ہے اور حابہ تاروٹ مطلب اُترنا ٹو فال ڈاؤن یا ٹو گو ڈاؤن دونوں اس کے میننگ آتا ہے بَعَدُكُمْ بَاس تمہارے لئے بَعَدٍ بَاس کے عَدُدُون دُشْمَن ہیں وَالَكُمْ اور تمہارے لئے فِي الْأَرْضِ زَمِين میں مُسْتَقَرُون جَائِ قَرَار مُسْتَقَرُون قَافرَارَ جَائِ قَرَار اُرْدُو میں ہم جَائِ قَرَار کہتا ہے اس کا مطلب ہے دولنگ پلیس ہے بورڈ ہے جیسے دولنگ پلیس کے لئے آتا ہے اور اس کو ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں سورہ عراف میں بھی سیم اسی طرح آیت ہے سورہ عراف کی آیت میں 24 میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کے اتر جاؤ وَالَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُون تمہارے لئے ایک دولنگ پلیس ہے دنیا ٹھکانا ہے وَمَتَعُون اَنْ لَائِبْلِي هُوڈ فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک وقت تک ٹھیک تو یہ سورہ عراف کی 24 میں بھی ہم یہی دیکھیں گے ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں وَالَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُون جائے کر آ رہے ہیں ٹھکانا ہے وَمَتَعُون اور فائدہ اٹھانا ہے اچھا یہ اسم ہے دونوں چیزوں پر دیکھیں دبل پیش دیکھ رہی ہے دونوں اسم ہے فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک وقت تک ہین کی ٹرانسیشن وقت کر کے کی جاتی ہے فَتَلَقَّا پَسْسِكھ لیے الْعَامْ قَافِيَا رُوتْوَرْرَ اور الْعَامْ قَافِيَا رُوتْوَرْرَ اس کو سیکھنے کے مطلب میں یہی پہ ہے ویسے اس کے میننگ لینا ریسیف کرنا اس طرح میننگ نظر آتا ہے قرآن میں لیکن ریسیف کرنے کے مطلب ہوتا ہے بسیقلی اس کا تلقہ کا تو ریسیف کر لیا حضرت آدم نے اپنے رب سے کلمات تو اس کی زیادہ اچھی چانسیشن ہے سیکھ لیے فَتَلَقَّا پَسْسِكھ لیے آدمو آدم علیہ السلام نے فیل کے بعد جب فوراں فائل آئے اور اس پر پیش ہو تو اس کے مطلب کس نے فیل کیا ہے وہ فائل آدم علیہ السلام نے مِن رب ہی اپنے رب سے کلماتین جند کلمات فَتَعَبَا پھر وہ مہربان ہوا آلی ہی اس پر فَا پھر اور تابہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے تابہ و با توبہ سے یاد رکھیں تابہ و با روٹ ورڈ ہوتا ہے جب بھی تابہ آلہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا اور تابہ الہ یعنی الہ کر کے آئے اس کے بعد تو اس کا مطلب ہوتا ہے بخشش توبہ مانگنا جیسے ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف نصوت ہو اس کی روٹ ورڈ تابہ و باقی تو اس کا مطلب جب انسان توبہ کرتا ہے انسان طائب ہوتا ہے تو اس کا مطلب شرمندہ ہوتا ہے نادم ہوتا ہے پششمان ہوتا ہے اور بخشش مانگتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ تابہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیلئے یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ مہربان ہوا اور اور تابہ کے بعد اعلیٰ بھی اس کی اچھی اس کی پہچان ہے کہ تابہ کے بعد اعلیٰ آ رہا ہو جیسے یہ ہے اس کا مطلب مہربان ہونا خطابہ پھر وہ مہربان ہوا علیہ اس پر آدم علیہ السلام پہ اینہو بے شک وہ ہوا وہی ہے اتواب بہت توبہ قبول کرنے والا اگر اتواب انسان بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم جعلی من اتوابین تو توابین بنا دے اللہ ہمیں تو تواب انسان ہوتا ہے تو اس کا مطلب بہت توبہ کرنے والا لیکن جب اللہ تعالیٰ اتواب ہے اللہ کا نام اتواب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب بہت توبہ قبول کرنے والا اتواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہائیت رحم کرنے والا کل نہ کھا ہم نے اہبتو اتر جاؤ مینہا اس سے کس سے ہا کی زمین جنت کی طرف جا رہی ہے کیونکہ اب جنت سے اتارا جا رہا ہے جنت سے جمعین سب کے سب فا امہ پھر اگر فا پھر اور امہ اگر امہ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے جب موسٹلی آپشن دینے کے لئے ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ دو چیز دو چیزوں میں آپشن دینے کے لئے ہوتا ہے امہ تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے یہاں تو ہوتی ہے اس کی ٹرانسلیشن خواہ اور یا یہاں پھر اگر جب تو یہاں پھر اس کی ٹرانسلیشن کی ہے اگر تو امہ کی ٹرانسلیشن خواہ کر کے بھی ہوتی ہے یہ دو آپشن جہاں پھر دیا جاتا ہے لیکن کبھی اس کی ٹرانسلیشن اگر اور جب کر کے بھی ہوتی ہے فا امم پھر اگر اس کی اگزیمپل میں ہم دیکھتے ہیں سورہ اسرہ بنی اسرائیل کی آیت نوبر 23 میں ہے جب والدین کا ذکر ہے اس میں ہے امم یبلغنہ اندکا اگر تمہارے پاس پہنچیں ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچیں یا دونوں پہنچیں بڑھاپے کو تو امم کی ٹرانسلیشن اگر تو امم کی ٹرانسلیشن اگر جب بھی ہوتی ہے اور خواب ہی ہوتی ہے اگر آپشن ہوتا ہو دو آپشن کے درمیان ہو فا امم پھر اگر اس کو ہم بریک کریں گے حمزہ تا یا روٹ ورٹ کا مطلب ہوتا ہے تو کم آتی اتا یا تی کا مطلب ہوتا ہے تو کم آنا تو یا تی انہ آئے کم تم سب کے پاس منی میری طرف سے منی میں دو چیزیں ہیں ایک من ہے from اور ایک یا ہے میرے لئے کہ میری طرف سے منی میری طرف سے خودن کوئی ہدایت فمن تو جس نے من کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اگر یہ شروع میں آیا تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی کون یا کس نے اور اگر یہ بیچ میں آتا ہے تو ٹرانسلیشن ہوتی ہے جو یا جس نے whoever فمن تو جس نے طبیعہ پیروی کی خدا یا میری ہدایت کی اس میں یہ یا جو ہے میری ہدایت کی فلا تو نہ خوفون کوئی خوف ہوگا فیل ہے تو ٹرانسلیشن خیل کی طرح کریں گے یا پہلے اون آباد میں وہ جمع کے سیخ ہے یا حضرون وہ غمگین ہوں گے آیت نمبر 39 والذین کفر وہ جنہوں نے کفر کیا وقدبو اور جھٹلایا بی آیاتینا ہماری آیات کو اولائکہ یہی لوگ ہیں اصحاب نال ساتھی آکے ہم وہ فیہا اس میں کس میں مونس کا سیخہ کونس ہے النار عربی میں آگ اور آگ کے جہنم کے سارے نام اس کو مونس مانتے ہیں وہ لوگ جیسا ہم کہتے ہیں آگ ہوتی ہے جہنم ہوتی ہے اس عربی میں بھی اس کو مونس کہتے ہیں تو ہم وہ فیہا اس میں نار میں آگ میں خالدن ہمیشہ رہنے والے ہیں خالد فعیل کا وزن ہے اور اونہ آخر میں ٹرکٹورل ہے خالدون فعیل خالد ٹانسلشن اس میں والے کر کے کہیں گے اس میں ہمیشہ ہی پائی جاتی ہے خالدن ہمیشہ رہنے والے ہیں یہاں پہ ہماری لیسن کمپلیٹ ہوا اس میں جو بھی کمی کو تہائی تھی غلطی تھی ہماری نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے اللہ اس کی بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے قرآن کو دلوں کی بہار بنا دیا قرآن سے ہمیں محبت دیتے اللہ ہمیں اپنے کلام سے جوڑ دیا مرتے دم تک کلام ہی اللہ کا ہمیں کلام دنیا میں بھی خوشخبریاں دیا اور آخرت کی بھی خوشخبری کا باعث ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تبالینا انکا انتا تواب رحیم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ